اجا حضور اس طرح ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بعض اوقات اس کے اندر پرابلمز تب بھی آتی ہیں جب مرد اپنے گھر کے اندر ماں باپ کے سامنے سٹینڈ نہیں لے پاتا کمزور مرد ہوتا ہے یا ماں باپ کے احسانات کے نیچے کہہ لیں دبا ہوتا ہے یا پھر اس میں اتنی ویل باور ہی نہیں ہوتی ساس اگر بہو کو ڈانٹ دے ساس اور سسر دونوں مل کے بہو پہ الزام تراشی کریں بعض اوقات ہاتھ چلاکی بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات مار بھی دیتے ہیں تھپڑو ایسی صورت میں اس کا شوہر نہیں اگر اس کو پروٹیکٹ کر سکتا تو وہ کس بات کا شوہر ہے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو مارک اٹھائی تک نوبت آتی ہے وہ کہتے ہیں حادثے بے سبب نہیں ہوتے اس سے پہلے کچھ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو ہمیں تھوڑا اس پہ بھی توجہ کرنی چاہتے ہیں وہ کیا ہے دوسرا میں کہتا ہوں ایک اچھا خاند وہ ہے جو اچھا فیلٹر ہے بابا اچھا فیلٹر تو میں اچھا فیلٹر اس کو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ بعض اوقات بیوی کوئی غلط بات خاند کے ماں باپ کے مطلق کہہ دیتی ہے تو اس لڑکے کا اس خاند کا یہ کمال نہیں ہے کہ ایز اٹیز اس کو جا کے اپنی ماں کو بیان کرے تو اٹی نو ایک اینڈ ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی ماں باپ کی کہی ہوئی کوئی سپارکنگ والی بات بیوی کو ایز اٹیز بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ حدیث کا نفذہ آگے پیچھے نہ ہو جائے بڑا نقصان ہو جائے گا نہیں جس طرح گاڑی کا فیلٹر اپ ڈسٹ کو اور اسی طرح باقی چیزوں کو اپنے اندر روک کے صاف آئل آگے بیچتا ہے جس سے گاڑی چلتی ہے اگر ایک خامد بھی دونوں فریقوں کی ایسی معلومات جو دوسروں کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں وہ اپنے سینے میں فیلٹر کر کے رکھ لیں اور صاف صاف اچھی معلومات اچھی بات آگے گنجا دیں جس سے دل جڑے جس سے نظروں میں حیاء آئے اور قربتیں پیدا ہو اور اگر وہ فیلٹر پھاڑ دے گا نا جو بیوی نے کہا وہ ماں کو کہہ دیا توزیل ہے کیا ہے نا ان پوک تو جو ماں باپ نے کہا وہ بیوی کو پیش کر دیا کہ میں ہن کی کرا تو اڈاپنا نہیں یہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے مسئلے میں ہمیں جھوٹ کی بھی گنجائش اس لیے دی ہے کہ تساتم کے نتیجے میں جو نقصان ہوگا وہ اس چھوٹے جھوٹ کے حوالے سے جس میں ایک دوسرے کی تعریف کر دینا اچھے جملے آگے ڈلیور کرنا ایک تو یہ ایک خامد کی ذمہ داری بنتی ہے اچھی چیزوں کو آگے شیئر کریں ڈلیور کریں کمزور بری باتوں کو اپنے سینے میں دفن کر جائے یہ لیڈرشپ کا بھی یہ سہول ہے اور یہ اچھے خامد کو بھی چاہیے دوسری بات ہے ماں باپ کے حوالے سے اس کا رویہ دیکھیں اس میں ہمیں یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ سے بڑھ کے کسی کی ڈکٹریشن ہمارے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ ایج کے لحاظ سے بعض اوقات اس سٹیج میں ہوتے ہیں کہ جب ہم پہنچیں گے تو پھر ہمیں بھی نہیں بتاؤنا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سے کیا ہو رہے ہیں لہٰذا عام لوگوں کے متعلق اگر یہ اصول ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو ماں باپ اس سے زیادہ پروٹوکول کہ اللہ کی طرف سے حق دار ہے رہی بات ہاتھ اٹھانے کی بلکل میں نے سمجھتا کہ ساس ہاتھ اٹھائے تو اسی طرح کہہ لے کہ سوسر ہاتھ اٹھائے یہ ایسی فیملیز میں تو دیور بھی آتھ اٹھا لیتے ہیں تو یہ انتہائی گھٹیا طریقے کار ہے ایسے مرغلوں پر ضرور خامند کو سٹینڈ لینا چاہیے اور اگر اپنی بیوی کو وہ سکیور نہیں کرتا جبکہ اس کی بیوی مظلوم ہے جبکہ اس کی بیوی مظلوم ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ سٹینڈ نہیں لیتا اس کیور نہیں کرتا تو یہ اپنا گھر توڑ بیٹھے گا لیکن دوسری طرف دیکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ کہیں بیوی بھی ایسے کردار کی مالک تو نہیں ہے کہ جو بات یہاں تک لے جانے کا باعث بن رہی ہے اب صرف وہ یہ سنگل یہ لا نہ دیکھے کہ میرے ماں باپ نے سخت بات کر دی وہ یہ بھی دیکھے کہ میری بیوی کے جو جملے ہیں جو الفاظ ہیں وہ کتنے خوفناک ہیں تو میں سمجھتا ہوں حق کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں گے جہاں ماں باپ غلط ہے ان کو غلط کہہ دیں لیکن لہجے الفاظ چنے جا سکتی ہیں جہاں بیوی غلط ہے آپ دریل کے ساتھ ان کو غلط ثابت کریں لیکن پھر وہی بات کہوں گا کہ پلائٹ لہجوں میں اچھے لفظوں میں دونوں فریقوں کو یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے لیکن سٹیل لینے کا مطلب اگر یہ ایک طرف یہ ہو کہ بیوی پر اتنا غصہ آیا ماں باپ کی بات پر کہ طلاق ہی دے دی جس طرح ہمارے ہم اس لئے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم تو تینوں طلاقیں برسٹ پر رکھی اس طرح دیتے ہیں کہ واپسی کا راستہ کوئی نہ بچے اور اگر ماں باپ نے کوئی بات کر دی تو وہاں پر ایسا سکت رویہ کے لیے آج کے بعد آپ کا میرا جینا مرنا ختم ہو گیا تو یہ ساری انتہا پسندی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے گھر چلانا فن ہے توڑنا تو کوئی فن نہیں ہے تو چلانے کے لیے ہم نے کہاں جھکنے کہاں فلیکسبل ہونے کہاں کیا برداشت کرنے اور کس طرح یہ سمجھے جس طرح سٹیٹ چلائی جاتی ہے ایسے ہی گھر چلتا ہے تو اس میں نا جس سے گھر نہیں جاتا کئی جگہ پہ آپ کو سرندر ہونا پڑے گا کئی جگہ پہ سٹینڈ لینا پڑے گا لیکن جو حق ہے وہی ہے جو اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں آسانی ہو جائے